موسیقی کب تک پیاسے رہیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس بیچ میں سسٹم کی خامیہ لگاتار ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سسٹم کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے پرامپل جار صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے آپ سے جاننا چاہ رہوں میں اگر سسٹم میں ہی صدر ہے لگاتار سرکاری پریاس ہو رہے ہیں تو پھر اس سسٹم کو کیسے درست کیا جائے عشبانی جی سب سے پہلے جرد ہے نیای پونڈ نیتی کی گاؤں کا یکتی سرکار کے پاس نیتی ہے اور شہر کا یکتی لگاتار 25 پیجل یوجنہ اوپر کام ہو رہا ہے بات کی جائے رہے ہیں Drinking Water Corporation کی ستاپنا کی اعلان سرکار کر چکی ہے ہر بات کر رہی ہے پھر نیتی کون سی نیتی کس یکتی کو کتنی ماترہ میں پانی ملے گاؤں میں کتنا ملے شہر میں کتنا ملے گاؤں میں جو پانی اپلاپ دو وہ کہاں سا آئے گا اس خرط کون سا ہے کیونکہ آج گاؤں میں جو پانی جاتا تھا جن ندیوں کے بھروسے گاؤں وارے تھے وہ تو سوک گئی اور وہ سوک اس لیے گئی کہ جو انہوں نے یوجنہیں تیار کی انہیں یوجنہوں کے قارن باند بنے اور باندھوں کے قارن سے نیچے کا پورا جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ سوکا پڑا اور مہاں پیجل کی سمجھے اتپن ہو گئی جہاں پیجل کی سمجھے اتپن ہوئی ان گاؤں واروں کو پیجل اپلاپ دکھرانے کے لیے سرکار کی کوئی یوج نہیں یہ کوئی سا بھی نگم بنا ہوئے کوئی سا بھی آئیوگ بنا ہوئے کنٹو یہ تو سوچے جن لوگوں کو پانی سے ونچت کیا گیا ہے ان کو پانی کیسے پہنچا ہے اور جہاں تو شہر کی بات ہے شہر میں پانی کے اپیوگ پر نیانتر کیسے لگایا جائے ہم صحیح مت بھوک اس کا کیسے کریں اس کی ضرورت ہے اس کی مونیٹرنگ کی ضرورت ہے اس کی یہ مونیٹرنگ نہیں اور وہاں کی چنتہ نہیں کسان کیلئے کیا کہیں گے کسان کو کیسے ملے گا پھر پانی کسان کو پانی جو باندھ بڑھ ہوئے الگ سے ان سے ملے گا اور ڈرنکنگ باٹر بیسلپور تو جیپور کو پلا دیتا ہے پانی کہاں آئے گا پانی آپ کے لئے اس ردہ باندھ اور شروع ہو جائے گا تمام باندھوں کا پانی یہ جو نیتی ہے شہری کرن کی اس شہری کرن کے قارن سے ہے پی جل کی سمشیہ دنوں دن گھر آئے گی گھر آئی ہے چلی میں اسمان گھن صاحب جیپور سے جڑے ہیں ان سے بھی بات کر لیتا ہوں اسمان صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کیسے حالات ہیں فیلال سر حالات پس حالات کے بارے میں تو کیا بتایا سر حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم لوگوں کے ابھی مارٹ یہ اپریل کے اندر بل جمع ہوئے تھے سر ہمارے ایک ایک سال کے اندر تو بل آئے ہیں جس کے کسی کا دس ہزار کسی کا بائیس ہزار کسی کا سترہ ہزار ایک سال کے اندر سر اور یہ پرشاشن کے لوگ آئے لائن کاٹنے ٹاریک اور پانی ہم لوگوں کے مکان تھوڑے اوپر ہے سر پانی اتنا کم آتا ہے اتنا کم آتا ہے کہ ہم لوگوں کو مہیلاؤں کو گرم لے کے نیچے پانی لینے جانا پڑتا ہے سر اور اس کے بعد میں بھی پرشاشن آکے ہم لوگوں کے نیچے سے پائیپ لائن کاٹ کے جاتا ہے سر ایک ایک سال کے اندر آپ نہیں مانو تو آپ آگے گرم پوری جون کے اندر اپنے پیچھا کے معلوم کر سکتے ہو سر کہ ان لوگوں نے کتنے دنوں کے اندر لوگوں کے پل کے پانی بل دیئے ہیں سر یہ صورتحال ہے تو پھر کیسے صدریں گے جواب چاہیں گے بسند دیجئے آپ سے یہ آپ کے راج میں لوگ پریشان کیوں ہے نہیں دیکھئے جس پرکار کی بات آپ کے کولر نے بتائی وہ الگ بیشہ ہے کہ یہ ایک سال کا ایک ساتھ بھی لایا بلکی بات نہیں ہے بات ہے کہ پانی کا گرنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے لوگوں کو اوپر پانی نہیں جاتا یہ جو کنیکشن یہ پرسہر میں ہے جس پرکار چاہے لگے ہوئے ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے کیا سرکار نہیں اس بات کے آدھار پر ووٹ نہیں ہے گی ایک طرف اپن یہ کہتے ہیں کہ پانی تو آدمی ہر ویکتی کو ملنا چاہے اس کا عدیقار ہے تو وہ ہر عدیقار ہے اس لیے وہ غلط طریقے سے کنیکشن لیتا ہے سرکار سے پروپر جس چینل سے ان کو کنیکشن لینا تھی اس لیے سرکار کے عدیقاری پھر کنیکشن کارتے ہیں اور اسے ایک سال کا وصولتے ہیں میں اگر زیادہ بولوں گا تو آپ کی بتا دی جی کیا یہ صفائی ماننے لائک ہے دیکھیں جو بسن جی کر رہے ہیں ان کی مجبوری ہے بولنا پورے راستان سے کولرز پورے راستان کے جل بیوستہ کے بارے میں پانی سپلے کے بارے میں جو بتا رہے ہیں اس سے سرکار کی پول کھول گئی ہے کہیں کوئی ان کو موچ پانے کے لیے جگہ نہیں ہے سرکار ٹوٹلی فیلی ہو رہے اور گرمی ابھی شروع ہوئی ہے اور جو جو آگے بڑھے گا معاملہ اور معاملہ سرکار ٹوٹلی فیلی ہے تو آنے والے سمیہ میں کیا ہوگا کرنے مہیسری جی اور مانے مکھے منتری جی کو اس پر ویسے دھیان دینا چاہیے دس کروڑ روپے دے کر کے اور اس سے کوئی پورتی ہونے والی نہیں ہے ویسے کاری ہو جنا اور مسیندری کو پوری طریقے سے پوری نشتہ کے ساتھ سکریہ کرنا ہوگا جی تھوڑے ٹائم ویپکس میں بھی بیٹھنا چھے کو ہمیں ہمیسہ سمتہ میں بیٹھنا مجھے کو آپ کو بیپکس کی بات کر رہے ہیں جنتہ کی بات کر رہے ہیں بی جے پی سمتہ کو پھیل کر دیا آپ نے سرکار آپ چاہو تو کل آپ کو آپ کی سپت دلا دیں یہ جنتہ نے چھنا ہے پانچ سال تک انتظار کرو پانچ سال کا موکہ دیا ہے جنتہ نے جنتہ کی سنوی رہے ہیں جنتہ کی سنوی رہے ہیں جنتہ کی بات کر رہی ہے بیروتگار سڑگوں پر سنگرس کر رہے ہیں جس پانی کے لیے جو ہے پڑے جانے ہیں جس پرکار کا پھیلہ ہے میں آپ سے بھی جانا چاہ رہا ہوں کیا بسندہ جی یا پھر جو کچھ سوشیل جی کہہ رہے ہیں یہ ماننے لائک دلیل ہے دونوں راجلیتک دل کیا کسی نے اس وشے پر کم بیٹھتا سے دھیان دیا ہے راجستان کے لیے وشے درجے کی بھی مانگ پانی کے لیے کو لے کر کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کی جو بیوستہ ہے وہ ساری اس کا پولٹری کے لیے کرنے ہو گیا ہے اس کے چلتے ہوئے کیول مانگ میں سمجھ رہا ہوں کہ دیس سالوں جو میں سنتا آ رہا ہوں یمنا کا پانی ہم پورا نہیں لے پانے راستان کے اندر ستہ بدلتی رہتی ہے سرکاریں آتی جاتی رہتی ہے پارٹیوں کی اس کے باوجود راجستان کے شتر کا اسے کا جو پانی ہے وہ بھی نہیں مل پا رہا ہے اور لگاتار ہم بھی مانگ کر رہے ہیں کہ یمنا سے کینٹ ہوتے ہوئے اور رامگر میں پانی آتا ہے آپ تمام ونیت جہاں بھیارانوں کی بھی بات کر رہے ہیں باندھوں کی بھی بات کر رہے ہیں تو کیا وہاں بھی پانی ٹھیک سے نہیں پہنچ رہا دیکھیں آدمی تو آدمی بے جوبار اتنے ترست ہے جنگلوں کی ستھی بہت زیادہ کترناک ہو چکی ہے اور راجستان کے اندر ون نے جیوہوں کی لگ بگ سترہ پراجاتیاں لپت ہو چکی ہے پاکسیوں کی تیرا پراجاتیاں لپت ہو چکی ہے اس کا سب سے بڑا جو کارن ہے وہ پیجل کلت ہے جنگلوں کے اندر جو پانی پلانے کا بھیان راجاؤں کے سمیں شروع آتا وہ بند ہو چکا ہے پانی کا کھوٹا کھتم ہو چکا ہے اس کے عباب میں چلتے ہوئے جائپور سہر کے اندر پچھلے ڈیڑھ مینے کے اندر تیرا جرک کی موت ہوئی ہے دس لومڑیاں ماری گئی ہے نیلگاہ ترست ہے سیہی ترست ہے پینثر ترست ہے جالانہ پارک کے اندر دو پینثر کے اول اس لیے مر گئے کہ وہ ٹاکے پہ پانی پینے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ بلکل سوکا ہوا ٹاکا پڑا تھا تو جتنے بھی جل پربندن کے کام جنگلوں میں میں سمجھتا ہوں بے جبانوں کو بچانے کے لیے کرنے چیئے آرستان کے بے جبان اس سے ترست ہے جیپور نگر نگم کے پارچھد ہے سوشیل شرما جی ہے وہ جڑ چکے ہیں ہر ساتھ میں بتائی سوشیل جی آپ کے وارڈ کی کیا حالات ہے پیجل کو لے کر اگر بات کی جائے سر پیجل کو لے کر بات کی جائے تو میں میرے وارڈ کی بات کروں تو حالات اتتے غراب ہے کہ جیپور شہر کے بلکل نزدیک ہوتے ہوئے یہاں پانے کی بے حصہ نہیں ہے یہ سونی جی بیٹھے ہیں ہمارے بلکل وہیں رہتے ہیں ہم کے اس لئے دس سال سے میں مہان کر رہا ہوں کہ یہاں اور ایڈ ٹینک بڑھنا چاہیے کیونکہ اوپر کے اوپر کولونیاں وہاں پانے نہیں پہنسا لوگ موٹریں لگا لیتے ہیں تو یہ آجاتے ہیں موٹروں کی پائیس کنیکشن اویت موٹر لگا لیا آپ نے ہم کاٹیں گے لوگ مزگوریوں موٹر لگاتے ہیں اسے بجلی کی بھی قفت ہوتی ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں موٹر لگا لگا لیکن کہ وہاں بہت ہوتا نہیں ہے اور ایڈ نہیں میرے دونوں سرکاروں بہت مجدی سے دکار اور بہت روپے انہوں نے گھرچ کی ہیں پانے کے نام پر لیکن ساری بندربان ہوتی آدھیکاری پیچے کو اس طرح سے برواز کر دیتے ہیں کروڑوں روپے کے پائیس کھرید کے پٹک دیتے ہیں ان کا صحیح طریقے سے پوپر طریقے سے مینٹین نہیں ہو رہا افسر چاہیی ہو رہی ہے بڑے افسر بیٹھے ہیں مال کھاتے رہ رہے ہیں کمیشن میں اس میں وزوات رکھتے ہیں ٹینکروں کے نام پر کروڑوں پر برباد کر رہے ہیں لیکن پوپر پانے کی سپلہ جنے لئے عام آدمی دکھی ہے سوشیلی بلکل میں آپ ہی کی بات اٹھا رہا ہوں بہت بہت دنیواد اس چرچہ میں جوڑنے کے لئے آپ کا راتھوڑ شاہب یہ تمام بات ہے اس بیچ میں راجستان سرکار ڈھائی سو بیلین ڈالر کا رین لے گی اور پیجل کے حالات صدا رہے گی کیا یہ ڈھائی سو بیلین ڈالر میں چلی کیونکہ کنٹیجنسی پلان جو ہے اس میں دس کروڑ کی بات ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیا یہ ڈھائی سو بیلین ڈالر راجستان کی تقدیر بدل پائیں گے وشیش راجی کا درجے کی مانگ پھر ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے جو سب سے بڑی سمشہ ہے وہ ہے لوگوں کا سرکار کے پرتی بھروسہ یہ ڈگمہ آ رہا ہے جب جب ایسا ہوتا ہے جب ان کی فید جو ہے ڈگمہ آتا ہے چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو تو کوئی بھی سرکار سمشہوں کا سمادھان نہیں کر سکتی تو سب سے پہلے یہ سنشت کرنا کہ ہم لوگوں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں اور ٹھیک سڈوپ سے کر رہے ہیں اور چاتے ہوئے کر رہے ہیں اور دور درستہ سے کر رہے ہیں اور آپ کی بھاگیداری سے کرنا چاہتے ہیں ڈائی سو ملین ڈولر کے اس پر بات کرنا چاہوں گا ڈائی سو ملین ڈولر پیسے کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس میں ہمارے پرانے اتنے سنکشن already پڑے ہیں سرکار کرج لینے جاری ہے پھر بھی کرج لینے جاری ہے کرج لینے جاری ہے کیونکہ انہوں نے ایک نیا پروگرام ابھی کہا ہے کہ ہم ایک ہمارے پیجل منتری جی نے کہا کہ ہم ایک گریڈ بنائیں گے وارٹر گریڈ اور اسی لئے ایک جو ایکٹ بھی آیا ہے ریور بیسین ایکٹ میں تو اس کو اس کا سمرتھک نہیں ہوں اس لئے نہیں ہوں کہ اس سے پہلے بہت سارا ہومورک کرنا ہے اس سے پہلے بہت سارے کام کرنے اس کے بعد ہی یہ سمادھان ڈونا جا سکتا ہے تو جب تک وہ نہیں کریں گے لوگوں میں وشواس نہیں پیدا کریں گے لوگوں کو ایسا نہیں لگے گا اور سرکاریں کبھی پانی کا سمادھان کسی بھی دیش میں کسی وشم کے دیش میں نہیں کر پائی سمادھ کر سکتا ہے تو سمادھ کو سکشم نیتہ بنا سکتے ہیں نیتہوں پہ بروسہ بنیں جب تک ایسی پیٹ نہیں بنے گی یہ ایک بڑی بات ہے لیکن وشش درجے کی بھی بات ہے جو لگاتار اڑتی رہی ہے خاص طور پر پیجل کے معاملات میں بریک پر جا رہے بریک کے بعد جب آخری دور میں واپسی ہوگی تو یہ جاننا چاہیں گے کیا رجسد ویراجستان اس حق کے لیے لڑنا چاہے گا یا پھر حالات اپنی دم پر صدارے جا سکتے ہیں بریکی اچھپا سکتے ہیں سکتے ہیں ہالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں اس بیچ میں کیا کنٹی جنسی پلائم راہت دے پائے گا دس کرون روپے سرکار نے جاری کیے ہیں کیا وہ راہت دے پائیں گے کے رائے آپ کی ملی اور پیتالیس فیضی لوگ اس راہت کے بروں سے ہے بچ پٹمن فیضی اس بات سے ارتفاق نہیں رکھتا پیشش راجی کا درجہ اور دس کروڑ کا کنٹی جنسی پلان کیا بسند چودری جی یہ راہت کا سبب بن سکتا ہے دیکھیں سرکار نے ابھی پہلی آو شکتہ کو دیکھتے ہوئے یہ پیسہ دیا ہے آپ کو جب پتہ ہے کہ پیسہ بڑھانے کی ضرورت پڑے گی پھر دس کروڑ روپے کیوں آپ یہ دیکھ لیجئے کی کیونکہ اس پیسے کو ایک دم سے دے نہیں سکتے آپ پھر اس کو سمالنا بھی ہے سارا کیا سسٹم اتنا راکار ہے آپ کا سمال نہیں پائے گا سسٹم میں آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے ہی پتا ہے کہ ایک دم سے پیسہ کسی کو دے سکتے ہیں کہ راجستان کو وشیش درجہ دیا جانا چاہیے راجستان وشیش درجہ کا تو شروع سے ہی ہکدار ہے اور اس ہکداری کا اب تک اندیکھی ہوئی ہے اس ہکداری کو دیا جائے اور دینے کے بعد یہاں جو راجستان کے لوگ ہیں وہ بھی اس پر اپنا کنسٹریشن پی کریں اس کو پرائیٹ دیں اس میں ایمانداری سے کام ہو تب تو کچھ ہوگا ورنہ کتنے بھی وشیش درجہ آ جاؤ دس کروڑ روپے کافی ہے راجستان کے لیے دس کروڑ تو کوئی راشی نہیں ہے راستان کے لیے اتنا بڑا راستان ہندوستان میں سب سے بڑا کشتر والا کشتر والا پردیش اس میں دس کروڑ کا کوئی ارثی نہیں ہوتا سوشیل شیلوہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو راستان سرکار نے دس کروڑ کی بیوستہ کری ہے یہ نشتر روپ سے راستان کی جنتہ کے ساتھ مجاک ہے اور بڑے فیصلے کرنے چاہیں بڑی سویدھائیں دینے چاہیں گرمی کا موسم میں عام آدمی شڑکوں پایا ہویا جیسے آلات آپ کے چینل کے مادے میں سے پتہ لگیں اور واسطہ میں جو خبریں آ رہی ہیں پنجاب سے پورا پانی ملے دلی میں ان کی سرکار ہے راستان میں سرکار ہے پنجاب میں ان کی سرکار ہے چمبل کے پانی کا پورا اپیو ہو عریانہ یمنا کا جو پانی ہمیں پورا ملے وہ راستان کے بھوشے کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کو مجبوطی کے ساتھ پورے پرساسن کو ساتھ لے کر کے وشواس میں لے کر کے اور کام کرنا چاہیے یوزنائی جو پرانی چل رہی ہیں ان کو ترتکال سمیہ میں پورا ہو تب ہی جا کے رہات مل سکتی ہے جنتہ کا کوئی دھنی دوری اس میں نہیں ہے جو حالات ابھی دکھنا ہے سورج سونی جی آپ کی بھی رائے جانا چاہوں گا دیکھیں گاؤں اور سہروں کے اندر جل پرمندہ نیتی سمانانتر چلے سہروں کے لوگ ہارویسٹنگ سسٹم کو اپیوگ کریں اور سرکار کو اپنے بھومی کا تیہ کرنے چیئے جو ادھیکاری ہے ان کے جواب دیتے ہونے چیئے اور گاؤں میں جو ایمائی سسٹم ہے بھون بھون سنچائی پدرتی ہے اس کا برپور اپیوگ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اجرائیل اور راجستان کی جو جلوائیو ہے وہ سمانانتر اوشن ہے اور آج اجرائیل نیتی بنے سرکار مونیٹرنگ کریں اور جن ہیت کے اندر لوگ بھی اویرنیس بڑھ چڑ کر کے حصہ لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کی اچھے دن آسکتے ہیں اور جل پرمندہ کی ستائی نتی بنے سرکار مونیٹرنگ کریں اور جن ہیت کے اندر لوگ بھی اویرنیس بڑھ چڑ کر کے حصہ لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کی اچھے دن آسکتے ہیں اویرنیس کیلئے کیا پلان کر رہے ہیں بسند جی اور تمام جو سرکار میں پہلے بھی پانی بچاؤ بیان میں سرکار نے یہ گھوشنائیں کی اور آگے بھی اس کو گمبرتہ سے لے رکھا ہے کیونکہ جب تک پانی جو آسمان سے آتا ہے اور وہ ویسٹ نہیں چلے جائے وہ بھاگ میں جائے اور ریچارج ہو اس کے اوپر سرکار کا بڑا ہے جی ڈی اے بغیرہ کو بھی سرکار ڈائریکشن دیئے ہیں کہ پرتے گھر میں وارٹ آر ویسٹنگ کا کاری کرم کریں اور سہروں میں کئی جگہ ہیں جی ڈی کے مادیم سے بھی وارٹ آر ویسٹنگ کے سسٹم بنائے گئے ہیں تو سرکار اس پانی کو لے کر بڑی گمبیر ہے کیونکہ یہ پانی کہیں سے آپ لا نہیں سکتے سرکار گمبیر ہے راجستان کی ضرورت کیا ہے اور اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے راجستان کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس میں خود کے سنسادن بہت کم ہے تو اس لیے ضرورت پورا کرنے کے لیے جو پہلا چیز ہے وہ کہ ہمارا جو حق بہار کی ندیوں پہ بہار کے پانی پہ اس کو کیسے ہم لائیں چاہے وہ یمنا کا پانی ہو چاہے وہ بھاکڑا ننگل کا پانی ہو جتنے بھی ہیں جو ہمارا پانی کا جہاں گنگا میں بھی ہمارا ہاں گنگا بیسن میں بھی ہمارا حق ہے وہ پانی تو سب سے پہلے وہ لائیں دوسرا یہ کہ پینے کے پانی کو پرائیٹی ملے تو چمل میں جیسے سرپلس وارٹر ہے تو پینے کے پانی کو اگر پرائیٹی بنایں تو سمادھان نکل سکتا ہے کرسی کو پانی کو سیکنڈ پرائیٹی بنایں اور اس کے اندر جو تیکنیک ہے تیکنیکی کی بہت ضرورت ہے اور ایسا نہیں کہ تکنیکی ہے نہیں لیکن یہ جو سبشیڈی کے مادیم سے تکنیکی کو دیں گے تب تک ہم تکلیف میں رہیں گے ایسے بہت سارے سمادان ہیں جس کے مادیم سے ہم پانی کو بہت کم کر سکتے ہیں ابھی جتنا ہو رہا ہے اس سے کم سے کم نہیں پچاس گنا اس کو کم کیا جاتا ہے گھرے لیو جرورت ہوں آپ سے سوچیل جی کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو سرکار نے پانچائت راج کو یہ جمعیداری دی ہے پانی سپلائی گاؤں کا جو منیجمنٹ ہے نہ تو ان کے پاس ٹیکنیکلی کوئی ہے نہ فائننشیل وہ ہے یہ پی ایچ ڈی کو ہی ساری جمعیداری پورو کی باتیں بھی مانی چیئے جس سے ٹیکنیکلی اور فائننشیل اسسٹ ان کو ملے اور گاؤں میں پانی کی پریابت ہو ستا صحیح سمیہ پر لوگوں کو رہت ملے سکے ٹیکنیکل آسپیکٹ کو وجود کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری پولیسی میں ہے نیتی میں جب دوزار دسکی جو بنی تھی اس میں ہے کہ ہر بلوک لیول پر ایک ٹیکنیکل سپورٹ گروپ ہوگا بھو جل کے پورے میپس بنیں گے پنچائت کو دیے جائیں گے ان کو جیسی بھی ضرورت وہ اپنا پلان کریں گے ڈبلبلپمنٹ پلان میں وہ جلے گا پڑے گی ہاں رفتار بڑھانی پڑے گی پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا ہماری نیتیوں میں اور سفستہ لانی پڑے گی سوچ بدلنی پڑے گی سماج کی سوچ بھی اور خاص طور سے جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں راجنیتک دل ہیں پانی پہ یہ تیہ کر لیں کہ کوئی بھی دل آئے پانی پہ راجنیتی نہیں کریں گے چلی یہ ایک بڑی بات ہے کم سے کم راجنیتی نہ ہوتے ہوئے جو پیجل کو لے کر حالات ہیں ان پر گمبیرتا سے سوچنا ہوگا سسٹم کو صدارنے کے لیے سرکار کو سکری ہونا پڑے گا یہ ایک بڑی بات نکل کر آ رہی ہے سبھی خاص مہمانوں کا یہاں شکریہ ادا کریں گے اور اسی امید کے ساتھ آپ سبھی سے ودا لیں گے کہ آنے والا کل آج سے آپ سبھی کے لیے بہتر ثابت ہو